ملزمان جو میں نے دیکھا کہ ملزمان بیسکلی ٹرائل ہوئے انٹی ٹرائل ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون میں اور اگر میں ریفر کرو سیکشن نائنٹین تو اس میں لکھا ہے دی ٹو دی ٹرائل ہوگا اور ویدن سیون ڈیز ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے گا فردر اس میں لکھا ہے سیکشن پچیس میں کہ اس کی ایک اپیل ہوگی اور وہ اپیل دی ٹو دی چلے گی اور وہ بھی سیون ڈیز میں پوست پروبیبی فنیش ہوگی کیا یہ ڈیلے انصاف کی فرامی میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے؟ کانسسٹنٹ بیو ہے انڈین سپریم کورٹ کا اور پاکستان سپریم کورٹ کا کہ جو ڈیلے نہیں ہوگا جسٹس میں لیکن ایون ڈین جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے سر اگر فیصلہ ہو جاتا ہے اور ملزمان کو یا تو سزا ہو جاتی ہے یا پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کی زندگیوں کے جو دس سے گیارہ سال جیل میں گزرے اس کا حساب آخر کون دے گا؟ سا ہوتا ہے کہ بارہ تیرہ چودہ سال کے بعد وہ باعزت ریلیز ہو جاتی ہے تو اگین ان کا کیس مینٹینیبل ہوگا بنام سرکار تو جو ان کا اگین کیس مینٹینیبل جس ادارے کے ساتھ ہے وہ ہے سرکار وہ وسائل یافتہ ادارہ ہے ملزمان کمزور ہیں ایک بارہ سال کا جو وہ تکلیف دے سفر کر کے یہاں آئے اور وہ بعد میں یہ سوچیں کہ وہ ملیشس پروسیکوشن میں جائیں ڈیمیجز میں جائیں کس کے ساتھ ورسس ادارے کی سرکار کی تو وسائل یافتہ ایک آرگنیزیشن کے اگینس جانا ایک انڈیویجیل کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پاکار شاہ صاحب از ای لیگل ایکسپرٹ ایڈوائز دیں کہ وات کین بی دو تو میک ار جوڈیشری سسٹم بیٹر اور انصاف کی جو خرامی ہیں وہ فوری ہونی چاہیے جی 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 کو کرمیل ٹرائز میں آوائیڈ کرنے کے لیے نمبر ون آپ کو ویڈیو کانفرنس کا سسٹم انٹیڈیوز کرانا پڑے گا نمبر ٹو جو لنک ججز کا کنسپٹ ختم کرنا پڑے گا جو کسٹڈی جیل سے عدالتوں میں آتی ہیں انیسیسری ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جیل میں قیدی کو بٹھائیں جج کو چیمبر میں یا اوپن پورٹ میں بٹھائیں ان کے وکلا کو رکھیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ٹرائل کو شروع کریں یہ ٹرائل ڈیز میں حل ہو جائے گا جو کسٹڈیز آج کل آ رہی ہیں اگر آپ سمجھیں کہ کسی ٹرائل میں سو دفع کسٹڈی آئی ہے تو صرف پانچ کاروائییں ہوئی ہوں گی عدالت میں نائنٹی فائیو ان کی عام دورف بیکار ہے جس سے گورنمنٹ کے وسائل بھی ضائع ہوئے وکار شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ہم کو پروگرام میں جوائن کرنے کا آپ نے قیمتی وقت اتنا نکال کے میں پروگرام میں جوائن کیا بہت بہت شکریہ وکار شاہ صاحب بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں ایز ای لیگل ایکسپرٹ کے جسٹس کی جو فراہمی ہے وہ فوری ہونی چاہیے ادروائز جسٹس اپنی ٹرو ایسنس لوس کر جاتی ہے انہوں نے یہ بھی ایڈوائز دی کہ ویڈیو کانفرنسنگ اور دیگر جو جدید ٹکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے انصاف کی فراہمی میں تاخیر کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں ملک کے مشہور سوشیولوجس ڈاکٹر پتہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی غلطی کے لیے اس طرح کے کیس میں کیا کوئی شخص اتنی بڑی سزا ڈیزرب کرتا ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں چھوٹی سی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے جس میں ہم رہتے ہیں وہاں تشدد کو بھویا جاتا ہے تو آسمان نواب کیس ایک ایسا تشدد کا واقعہ ہے جس میں ہمیں رشتے پامال ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس میں ایک جانب تو ماباپ کی جان چلی گئی وہ قتل ہو گئے آسمان نواب جو خود بچی ہے وہ ابھی ٹین ایجرز ہے سولہ سترہ اٹھارہ سال ایچ ہو گی جب اس نے یہ واقعہ کیا ہے اب یقیناً اس کو جیل میں بھی دس دارہ سال سے بارہ سال سے زیادہ وقت ہو گیا لیکن ایک معاشرے کی ایک اکاسی کرتی ہے کہ وہ معاشرہ جو تبدیلیوں کا شکار ہے جس معاشرے میں اب بچے سے ماباپ تک محدود نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں ماباپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں ماباپ سے گلتی ہوتی ہے دوستوں کو یقیناً اس میں آپ دیکھیں تو ان کے دوست بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کس قسم کے دوستوں کے ساتھ بچوں کا تعلق ہوتا ہے یہ پہلی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے کیا رول ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے کا اس طرح کے واقعات کو روپنے کے لئے کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس معاشرے کی اکاسی کرتا ہے سوسائیٹی اس میں بہت امپورٹن رول ادا کرتی ہے اس کے شخصیت کو بنانے میں اب بچے کے جو شخصیت بنتی ہے وہ سوسائیٹی میں بنتی ہے اس میں خاندان شامل ہے مذہب شامل ہے تعلیم شامل ہے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں لیکن معاشرے کے تقاضے یہ ہیں کہ معاشرہ آسانی سے ایسے لوگوں قبول نہیں کرتا درم دانستہ کیا جائے یا غیر دانستہ لیکن درم سرزد ہونے کے بعد اس کو زائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں نواب کے کیس اصل میں پورے معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے کہ پورے معاشرے کا کیا پیٹرن ہے جتنے گینگز بنتے ہیں اگر آپ گینگز کو دیکھیں تو گینگز میں بھی وہ لڑکے شامل ہوتے ہیں جس میں جن کے فیملی ریلیشنز جو ہیں وہ سٹریسول ہوتے ہیں اب یہ لڑکی کا جو کیس ہے اس میں فیملی ممبرز کو یہ اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ اس کا کس طرح مومنٹ ہے اور اس نے جو ایک غلط سوشل گیدرنگ میں آکے اس نے اس طرح کا ایکٹ جو کیا ہے جو بھی ایک اڈالیسنٹس کے پروپلم ہوتے ہیں جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے بیولوجیکل تبدیلی آ پھر سائیکولوجیکل تبدیلی وہ پروپرلی کمیونیکیٹ ہو سکے ہم نے کئی رسرچز میں دیکھا ہے ایویں لڑکی کا اپنی ماں کے ساتھ بہت سارا اس طرح کی جو پرسل انفرمیشن وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتی اور اب وہ کہیں نہ کئی کمیونیکیٹ نہیں ہوگی تو وہ ایک فسٹیشن تو ڈیولپ ہوگا یہ بلکل اسی طرح سے جسے پریشر بکر اندر پریشر بنتا رہتا ہے اگر آپ اس کو بھی آؤٹلیٹ رنگ دیں گے تو وہ برس کریں یہ سمٹمز کسی طرح کی برس فیلیر کی ہیں ارسپیکٹیو کہ اس کی ایج کیا ہے لیکن اس نے انٹینشنیلی ایک پورا پلان جو ہے ڈیولپ کیا ہے پنشمنٹ جو ہے وہ دراصل باپ کی افراد کیلئے جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کا کام کرتی ہے سٹرانگ پنشمنٹ سسٹم بٹ اگر وہ ایویڈنسز پر بیس کرتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں قرائم کرنے سے روک دیں گے اگر انٹینشن ویان میں کیا کہا ہے جو انٹیرگیشن اس کے ساتھ ہوئی ہوگی اگر اس میں اس انٹیرگیشن ویان اس نے کنفس کیا ہے ان تمام چیزوں کو تو اس اسی کریمنال ایک میں تو وہ پروپر کی شریف ہے ایکٹیویٹی کریمیل ایکٹیویٹی اس میں اسے انٹینشن تک لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نادھانی ہے جو اس عمر کے لڑکے لڑکیاں کر جاتے ہیں میرے خیال چھے بیکوز اگر اس میں ان کیا ہے تمام میمبرز کو تو اس کے بعد سٹویشن تو کسی طرح سے بھی آؤٹ و کنٹرول ہو سکتی ہے اور ایویڈنس کو چھپانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ جو کسی بھی کرمنل کے لیے ہوتا ہے تو وہ مڈر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا اور جب خاص طرح پر ایسے اسٹرینج مرڈرز میں اسٹرینج اگر ایکٹ ہو رہا ہے تو اس میں تو آپ نکل سکتے ہیں کرمنل ایکٹ کیا آپ نے اگر ککیٹی لڑنی ہے کچھ کیا آپ نکل گئے اسٹرینجرز میں لیکن اگر اسٹرینجرز نہیں ہوتے تو ہمیشہ مرڈرز جو ہیں اسی طرح سے ہوتے ہیں نون سسپیکٹس نون کرمنلز جو ہیں وہ ہمیشہ پلینڈ مرڈرز کرتے ہیں اور جس میں جو ایویڈنسز ہیں وہ پروپرلی اس طرح سے ملتے بھی ہیں تو یہ تو ایک پروپر اگر آپ اس کو بکش لینگویج میں دیکھیں جس کو کہتے ہیں اورگنائز مرڈرز کہتے ہیں ہمارے ملک میں جرائم کی شرعہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ہر سال عاصلتاً تین ہزار کیس ریجسٹر کیے جاتے ہیں اگر تقریباً پانسو کیسز کا فیصلہ ہو پاتا ہے آسمہ اور اس سے ملتے جلتے ہزاروں کیس ایسے ہیں جو عرباب اختیار کی توجہ کے طلبگار ہیں ہم نے آسمہ کیس اور اس کے ساتھ جڑے دیگر کرداروں کی عرضی سرکار کے نام تو پیش کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے شنوائی کب ہو پاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انصاف جو معاشرے کے ہر فرد کا بنیادی حق ہے صرف ایک دیوانے کا خواب بن کے رہتے ہیں اور عوام اپنی عدالت خود بنا کر انصاف کو اپنے ہاتھ میں دیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ایمیل کیجئے گا بنام سرکار ایس دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اگلے ہفتے ایک نئی عرضی سرکار کے نام لے کر پھر سے ملکات کریں گے خدا حافظ